بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم OIC یعنی اسلامی تعاون کی تنظیم Organization of Islamic Corporation اس تنظیم کی طرف سے بڑے عرصے کے بعد ایسی ایک statement آئی ہے جس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ OIC ڈٹ گئی ہے کسی معاملے پر اور مسلمانوں کے جو جذبات ہیں اس کی آخر کار ترجمانی ہوئی ہے 57 مالک کی اس تنظیم جس میں تمام اسلامی مالک شامل ہیں ان کے حکمران چلے کچھ تو جاگے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ OIC کی طرف سے بقاعدہ statement آگئی ہے اور انہوں نے ٹرمپ کے مو پر دے مارا ہے پلان جو ٹرمپ کا پلان تھا اس کو reject کر دیا ہے اور پلان یہ کہ جو میڈل ایسٹ میں یعنی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو دو ریاستی معاملہ اور اس پر جو معاہدہ سامنے آیا ٹرمپ کی طرف سے اس کو بالکل واضح طور پر رد کر دیا ہے OIC نے اور statement بھی جاری کی ہے جس میں OIC کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اس کو reject کرتے ہیں مسترد کرتے ہیں جو یہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر یہ پلان دیا ہے اور یہ مسلمانوں کی فلسطینیوں کی جو امنگیں ہیں ان کے بالکل خلاف ہے اور یہ کسی بھی طرح سے امن کا جو معاہدہ ہے اس کو نہیں کہا جا سکتا اور یہ امن کی طرف کوئی نہیں ہے یہ امن عمل اس کو کہے نہیں سکتے امن عمل کے یہ خلاف ہے یہ بہت بڑی بات ہے برنہ OIC تو کبھی امریکہ کے آگے بھولا ہی نہیں کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا امریکہ کے خلاف تو اب یہ بڑے عرصے کے بعد یہ ہے کہ امریکہ نے ایک فیصلہ کیا اور اس کے خلاف ڈٹ گیا ہے OIC نہ صرف یہ بلکہ OIC نے کہا ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں OIC کی ممبر ممالک ہیں یعنی اس تعاون مالک وہ کوئی تعاون نہیں کریں گے امریکہ سے اس پلان پر کسی بھی طرح کا امریکہ سے کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا اور اس کو عمل درامت اس پر کرنے میں یا عملی جامع پہنانے میں یہ جو ٹرمپ کا پلان ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی یعنی OIC کا ممبر اس کے حوالے سے کسی طرح کا امریکہ سے یا اسرائیل سے تعاون قطعی نہ کریں اچھا اس کے علاوہ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو یہ پلان تھا یہ بالکل اس کے مطابق نہیں ہے جو باتیں کی گئی تھی ماضی میں یا جو باتیں کیا گئے تھے فلسطین سے اب بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ کیا تھا یعنی معاہدہ اس طرح سے کہ یہ خود سے امریکہ اور اسرائیل سامنے رہا ایک پلان کہ جناب اصل تو بات یہ تھی کہ فلسطین کو الگ ریاست اور اسرائیل کو الگ ریاست بنایا جائے لیکن جو ٹرم کا پلان ہے اس میں یوروشلم کو جو مسلمانوں کا جہاں قبلہ ابل ہے اس کو کہا گیا کہ یہ اسرائیل کی کنٹرول میں ہوگا جو پہلے ان کی کنٹرول میں انہوں نے کہا کہ جی اب یہ انہیں کی کنٹرول میں رہے گا اور جو فلسطین کا دار الحکومت ہوگا وہ کہیں اس کے مشرق میں کہیں کونے میں جا کر ایک نیا کوئی جگہ بنا دی جائے گی تو بس وہیں تک رہیں گے فلسطینی اور باقی سالہ یوروشلم کا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہوگا جہاں جہاں تعمیر کر چکا ہے اسرائیل غیر قانونی تعمیرات انٹرنیشنل عمل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ بھی اسرائیل کے پاس ہی رہیں گی وہ بھی ان کے قبضے میں رہیں گی اب یہ جتنا بھی پلان ہے اس کو فلسطینے بھی رات کیا اور فلسطین کے صدر محمود عباس نے تو یہاں تک کہا کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا یہ تھپڑ ہے سلاپ آف دا سینٹری انہوں نے اس کو کہہ دیا انہوں نے ریجیکٹ کیا کیونکہ جو تو ان قوامت حدہ کیا قراردادیں دیکھی جائیں جو بھی مسلمان ممالک ہیں یا فلسطینی ہیں جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یورسلم اس کو جورسلم کہتے ہیں انگریزی میں جہاں قبلہ اول ہے مسلمانوں کا بیت المقدس ہے وہ دارل حکومت ہوگا فلسطین کا اور انیس سو سٹھ سٹھ میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی اس کے بعد جتنے علاقے قبضے میں لیے اسرائیل نے ان کو وہ چھوڑ دے گا یہ بنیادی چیزیں ہیں اور وہ علاقے جو اس کے قبضے میں غیر قانومی طور پر آئے وہ ان کو چھوڑ دے گا وہ فلسطین کو واپس کی جائیں گے عرب دنیا کو واپس کی جائیں گے اور فلسطین کا دارل حکومت ہوگا دارل حکومت ہوگا یورسلم جبکہ جو ٹرمپ نے لے کر آئے اس میں تیسی کوئی بات نہیں ناصر بھی ہے کہ انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد جن لاقوں پر قبضہ کیا اسرائیل نے اور وہاں پر سیٹلمنٹس بنا دیں کولونیا بنا دیں وہ بھی اسرائیل کے پاس رہے گا اور جیورسلم پر قبضہ بھی اسرائیل کا رہے گا اور وہ اسرائیل کا دارل حکومت ہوگا تو فلسطینیوں کو مسلمانوں کے اس میں ملا کیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں فلسطینیوں کی اور مسلمانوں کی تو کوئی بات نہیں مانی گئی اب فلسطین نے جو وہ کر سکتا تھا ظاہر ہے کمزور ملک ہے سے ہر طرح کے تعلقات ختم کرتے ہیں چاہے وہ اسکیورٹی کے تعلقات ہوں کمزور مل بیٹھ کر آگے کوئی نہ کوئی تو یہ بات تو کی جاتی تھی کہ معاملات کس طرح کے بڑھانے ہیں کوئی معاہدہ کرنا ہے پریس پروسس کو آگے کس طرح جانا انہوں نے کہا کہ ہم نہ امریکہ سے یہ جو پلان یہ لے کر آیا ہے امریکہ اور اسرائیل ایک معاہدے کے طور پر ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کرتے ہیں صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کی طرف صرف فلسطین کی طرف سے ٹرمپ کے اس پلان کو ریجیکٹ کیا گیا بلکہ قومتحدہ نے بھی کوئی اس کو گھاس نہیں داری یورپین یونین نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا کیونکہ یہ عالمی قوانین کے خلاف ہے کہ اگر ایک طاقتور ملک غیر قانونی طور پر کسی کمزور ملک پر قبضہ کر لے اور اس کے بعد وہاں پر قراردادے بھی آ جائیں کہ آپ یہ قبضہ چھوڑیں اور اسرائیل آج تک قرارداد کو نہیں مانتا اور قبضہ کرتا چلا جاتا ہے تو یہ تو انسانی حقوق کے خلاف عالمی قوانین کے خلاف ہے تو پھر دنیا میں کیا رہ جائے گا اگر آپ پہلے ہی وہ کم از کم واپس نہیں دلا رہے آپ فلسطین کو علاقے لیکن ان کو قانونی طور پر جائز تو نہ کہہ دیں ہم یہ تو پھر آخری ایک حد ہوتی ہے کسی چیز کی قبضہ پہلے ہی ہے صرف یہ ہے کہ قانونی نہیں ہے انٹرنیشنل قوانین میں اس کو قانونی کہا جا سکتا ہے آپ اس کو قانونی شکل دینا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ طیب اردوان نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا کہ اگر آج بیت المقدس اس طرح حادثے چلا گیا تو پھر اس کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر بھی ان کی نظریں ہوں گی پھر ہم اس کو کیسے بچائیں گے اور طیب اردوان نے ترکی صدر نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی اور پاکستان نے بھی اس پلان کو جو ہی اس پلان سامنے آیا تھا ٹرم کی طرف سے اس کو رجک کیا تھا کہ نہیں وہی پلان ہونا چاہیے جو قامت اجدہ کے قراردادوں کے مطابق دو سٹیٹسوں آزاد ہوں فلسطین کو پروپر آزادی دی جائے یہ نہیں کہ دو سٹیٹس بن گئی ہیں فلسطین کوئی بات بھی نہیں مانے گئی اور اسرائیل کا ہی کنٹرول رہے گا یعنی فلسطین کے جو علاقے آزاد کر دیے جائیں گے ان پر بھی کنٹرول اسرائیل کا ہی ہوگا ان کو صرف ایک یوں سمجھیں محدود خود مختاری دی جائے گی فلسطین کو یہ کہاں کا سلوشن ہے تو پاکستان اور ترکی سب سے زیادہ سامنے اور ترکی نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی اس کا بھی پریشر ہے وہ جو کولنالپور سمیٹ ہے اس کا بھی OIC پر پریشر ہے تیب بردوان کی سٹیٹمنٹس کا پاکستان کا کہ ملائشیا یہ تین ملک جس طرح قریب نظر آ رہے ہیں اس کا OIC پر پریشر جا رہا ہے کہ الگ گروپ نہ بن جائے ہم ڈیڑھ عرب مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اگر OIC تو ان کے جذبات کی کچھ تو نمائندگی ہو تو یہ بڑی بات ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ کم از کم چلیں کچھ تو جرت کی کوئی بیان تک تو سامنے آیا جستاویزی شکل میں کچھ تو کہا ہے امریکہ اور اسلامی کے خلاف یہ کم بات نہیں ہے شاید اللہ کرے کہ اس سے پھر آگے بڑھیں اور اس میں پھر میں بتا دوں کہ وہ ممالک جس طرح طیب اردوان ہے ترکی ہے وہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے اس سے پہلے عرب لیگ نے بھی اجلاس کیا اور انہوں نے بھی اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ فلسطینیوں سے ان کے بنیادی حقوق آپ چھیند رہے ہیں کس قسم کا یہ مزاق ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے کہ آپ نے قبضہ پہلے کیا ہوئے اب اس کو قانونی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو فلسطینیوں اس کو تو آپ کچھ بھی نہیں دے رہے اور جو انیس سو سٹھ سٹھ سے پہلے کی جو باؤنڈریز تھی ہیں ان کی تو کہیں بات ہی نہیں ہے اور بلکہ اس کے بعد جو کچھ قبضہ کیا گیا اس پر قبضہ رہے گا اب یہ لگ یہ رہا ہے کہ مسلم دنیا میں کسی حد تک یوں سمجھیں کہ ایک بیداری سی ہے چونکہ دباؤ آ رہا ہے کہ یہ تو سارا ہتھیانے لگے ہیں فلسطین کو تو یہ نہیں ہونا چاہیے اب ان ممالک کا کیا ہوگا یہ تو 57 ممالک کا ایک یونینیمس ڈیسیجن ہے اگرچہ اس میں ایران کو شامل نہیں ہونے دیا گیا اور ایران نے کہا ہے کہ سعودی رب نے ان کو بیزیں نہیں دیئے کہ ایران کی اس میں شمولیت ہو سکتی مگر بارحال ایران اپنا پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہے اس بارے میں میان دے چکا ہے کہ وہ بھی اس پلان کو مکمل طور پروجیکٹ کرتے ہیں یہ بلکل غلط ہے اور یہ مذاق ہے اس کو نہیں مانتے تو اب باقی ممالک نے بھی کہہ دیا ہے لیکن تیب اردوان نے شدید تنقید کی تھی تین ممالک پر وہ کون سے تین ممالک تھے کہ امان بہرین اور یو اے ای یہ وہاں پر موجود تھے جب وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ نے یہ پلان اناؤنس کیا تھا نیتن یاہو کے ساتھ جو اسرائیل کے وزیراعظم ہیں دونوں نے مل کر یہ پلان اناؤنس کیا کہ جناب ہم دو سٹیٹ سلوشن لے آئے ہیں اور نیتن یاہو اس پر بڑا خوش تھے کہ جی یہ تو انیس سوڑ تالیس میں جب ہماری سٹیٹ بنی تھی اسرائیل کی اس کے بعد سب سے بڑی خبر ہے کہ جناب جہاں جہاں ہم نے قبضہ کیا وہی امریکہ جس کو وہ سوپر وارو کہتے ہیں اور سب سے زیادہ سپورٹ اسرائیل کو کرتا ہے امریکہ وہ جناب اس نے ایک پلان دے دیا جس میں جو کچھ ہمارے پاس ہمارے پاس رہے گا وہاں پر تین مالک کے مندوبین موجود تھے امان بہرین اور وہ غداری کی گئی ہے تین مالک کی طرف سے کہ کیوں وہ وہاں پر جا کر بیٹھے جب یہ پلان آلاؤنس ہو رہا تھا ظاہر ہے یہ مالک بہت قریب سمجھ جاتے ہیں امریکہ کے لیکن ان مالک کو بھی یہ پریشر کی ورہ سے جو کچھ مالک کی طرف سے بھی اور ظاہر ہے ایک ڈھرڑ عرب مسلمان ہیں ان کی طرف سے بھی create ہوا کہ یہ آپ بیت المقدس قبلہ ابل مسلمانوں کا وہ چھن رہا ہے وہ اس کو قانونی شکل دی جا رہی ہے اس زبردستی کو اس قبضے کو اور آپ خاموش بیٹھے ہیں آپ کچھ کرنی رہے ہیں کیا حیثیت رہ جائے گی پھر انہوں حکمران ہوگی تو شکر ہے کہ کمس کمیل نے statement دی ہے نہ صرف statement دی ہے اس کو reject کیا بلکہ کہا ہے کہ کوئی بھی ملک اس کو implement نہیں ہونے دے گا اس پر عمل درامت نہیں ہونے دے گا امریکہ کا اس میں اسرائیل کا کوئی ساتھ نہیں دے گا تو یہ 57 ملکوں کا اب یہ جب statement سامنے آ گیا ہے تو مجھے امید ہے کہ اب اس کو کوئی نہیں مانے گا اور امریکہ اس پر عمل درامت نہیں کروا سکے گا یعنی قانونی طور پر قام تعدہ یورپین یون کوئی بھی ملک اب اس کے ساتھ نہیں آئے گا انشاءاللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ